اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو پہلے اسے اس کے قابل بناتا ہے پھر اللہ کام لیتا ہے دوبارہ کوئی نبی خاتم النبیی سید المرسلی تاہا و یاسیم رحمت اللہ العالمی مزمن و مدسر اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْقَوْسَر صاحبِ لَوْلَا عرش کے دولہا آنکھوں کے تارے مسلمانوں کی جھار اور ایمان حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء میں جتنے انبیاء ہیں بعد محمد اس لیے میرا رب فرماتا ہے میرے نبی آپ جیسے بننا چاہتے تھے میں نے آپ کو ویسے ہی بنایا ہے سبحانہ میرے آقا کی پیشانی اللہ نے ایسی بنائی کہ کفاران اور مشرقین اہلِ حلود جب دیکھتے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں میرے آقا کا چہرے اقدس ایسا تھا کہ کوئی غیر دیکھتا تو میرے آقا کا دیوانہ ہو جاتا فریفتہ ہو جاتا میرے آقا کے لعاب ایسے تھے کہ کسی پر پڑھتے تو اس کی برکتیں اسے مل جاتی میرے آقا کے گیسوے مبارک ایسے تھے کہ بیمار کو اگر آقا کے بالے مبارک کا بھلا ہوا پانی دے دیا جائے تو ساٹھ سال کا مریض اللہ اس کو شیخہ دے دے اگر آقا کریم کے بالے مبارک کو صحابہ ارتقال کرنے کے قریب ہوں تو کہے اے میرے ساتھیوں آقا کے گیسوے مبارک کو میرے کفن میں ڈال دینا تاکہ منکر نقیل سوال کرے تو اس میں آسانیہ ہو سکے میدانِ مہشر میں آسانیہ ہو سکے اس وقت کل سرات پر آسانیہ ہو سکے میرے آقا کریم کو اللہ نے ایسا بنایا ایسا بنایا کہ جب میرے آقا پیدا ہوئے حضرتِ دائی حلیمہ آتی ہے تو کہتی اے آمینہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے حضرتِ دائی حلیمہ کا جواب دیتی ہے آمینہ اے بہن تو نے زیادہ سے زیادہ دیکھا کیا ہے تو نے قبیلِ بنی حاشم دیکھا یا قبیلِ بنی سعاد دیکھا مکہ دیکھا مجھ سے پوچھو میرا میکہ یسرب مدینہ ہے میں نے مدینہ بھی دیکھا ہے مکہ بھی دیکھا ہے اور سارے تین سو کلومیٹر میں اور بھی خاندانیں دیکھا ہے میں نے میرے لال جیسا کسی کا لال نہیں دیکھا اتنے میں حضرتِ عبد المطلب تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں خبردار بیویوں تم سب کیا بات کرتی ہو تم کہتی ہو دائی حلیمہ کہ میں نے محمد جیسا نہیں دیکھا تُو نے ایک قبیلہ دو قبیلہ دیکھا ہوگا اے آمنا تم کہتی ہو میں محمد جیسا نہیں دیکھی تُو نے زیادہ سے زیادہ مکہ دیکھا مدینہ دیکھا مجھ سے پوچھو میرا نام حبد المطلب ہے میں یسرب بھی گیا ہوں شام بھی گیا ہوں بسرا بھی گیا ہوں بغداد بھی گیا ہوں کوفہ گیا ہوں اور عرب اور حجاز میں گیا ہوں میرا کام ہی ہے سفر کرنا میں تجارت کے غرض سے گیا دین تبلیغ کے غرض سے گیا لیکن اپنے پوتے جیسا کسی کا پوتا نہ دیکھا اپنے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا نہ دیکھا عرب فرماتا ہے اے جبریل جاو مقام میرے نبی کی مقام کی باری ہے ہر کوئی دائی حلیمہ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں نات پڑ رہی ہیں آمنا بھی نات پڑ دی ہے اے جبریل جاؤ عبد المطلب بھی آکے خانہ کعبہ سے نات پڑ دیئے اے جبریل جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں نات سنا کر آؤ حضرت جبریل آتے ہیں کہتے ہیں اے دائی حلیمہ تُو نے زیادہ سے زیادہ دیکھا کیا ہے تُو نے ایک قبیلہ دیکھا تو قبیلہ دیکھا اے آمنا تُو نے ایک قبیلہ دیکھا تو قبیلہ دیکھا ہوگا اے عبد المطلب آپ نے دھرتی پر لوگوں کو دیکھا ہوگا مجھ سے پوچھو میرا نام جبریل ہے میں صدرہ کا مکی روح الامین ہوں اللہ نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ و گل کی منزلیں تے کر رہے تھے ابھی آپ کے پتلے میں جان نہیں پھوکی گئی تھی میں نے آدم کو اس وقت بھی دیکھا ہے حضرت ابراہیم پر نار کو جب گلزار کیا گیا ابراہیم کو جب آگ میں فیکا گیا اے عبد المطلب میں نے اس وقت بھی دیکھا ہے حضرت یونس حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس وقت قوے میں فیکا گیا تھا میں نے تب بھی دیکھا ہے حضرت یوسف کو جب مصر کا تخت و تاج دیا گیا ہے میری آنکھوں نے تب بھی دیکھا ہے اور میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو چالیس روز کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا ہے میں نے وہ بھی دیکھا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں زمین والوں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ آج تک جبریل نے بھی نہیں دیکھا ہے ہر رب فرماتا ہے اے جبریل تم کہتے کیا ہو اے جبریل تم کہتے کیا ہو اے عبد المطلب تم کہتے کیا ہو اے آمیرہ تم کہتے کیا ہو اے دھائی تم کہتے کیا ہو حلیمہ مجھ سے پوچھو میں رب ہو رب میں نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا کیا ہے سچائی تو یہ ہے کہ میں نے محمد جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے اور چاہ میں نے محمد جیسا نہیں بنایا ہے گویا میرے آقا کے لیے رب فرماتا ہے جبریل غمی میں نے میرے آقا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میں نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں ان کی محق نے دل کے غنجے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں میرے آقا اتنے حسین و جمیل ہیں میرے آقا اتنے حسین و جمیل ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے محمد بنا کر پھیجا سبحان اللہ تو گویا اللہ تعالیٰ نے دوسرا محمد نہیں بنایا اور اللہ جسے کام لینا چاہتا ہے بل اس کے قابل اسے بناتا ہے